اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی دینِ اسلام طہارت صفائی اور پاکیزگی کا دین ہے اپنے ماننے والوں کو صاف ستھرہ رہنا اور پاک اور صاف رہنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارہ میں جو شرک کرتے ہیں یہ حکم جاری کیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجاس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حادا اے ایمان والوں مشرک نجس ہیں نجاس ناپاک ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حادا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو اللہ حضور جلال نے مشرکین کو نجس اور ناپاک قرار دیا ہے اور مومنوں کو مسلمانوں کو پاک قرار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلمہ لم ينجس کہ مسلمان وہ قلید نہیں ہوتا تو اسلام نے جتنی طہارت اور صفائی کی ترغیب دی ہے کسی بھی دنیا میں چلنے والے مذہب کے اندر وہ صفائی کی تبلیغ اور ترغیب نہیں ہے جو اسلام نے دی ہے جسم کو صاف رکھنے کا حکم دیا کپڑوں کو صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا خوشبور لگانے کا حکم دیا پھر کام از کم ہفتے کے اندر ایک دفعہ جمعے کے دن نہانے کو فرض قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل و یوم الجمعاتی واجبون علا کل محتالمن کہ ہر بالک کے اوپر جمعے کے دن نہانا یہ فرض ہے واجبون یہ بھی ایک تہارت کی ترغیب ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو اور اپنے سہنوں کو بھی صاف رکھا کرو یہ تو بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے سہنوں کو بھی گھروں کے سہنوں کو بھی صاف رکھا کرو اس لیے کہ یہودی اور عیسائی اپنے سہنوں کو گھروں کو صاف نہیں رکھتے لیکن یہ بڑے ایک تاجب کی بات ہے کہ ہمارے اسلام کی کئی خوبی ہیں وہ غیر مسلموں نے لی ہیں اگر کوئی آج کے دنوں میں انگلینڈ میں چلا جاتا ہے اور وہاں کی صفائی اور ہمارے ملک کی شڑکوں اور بزاروں کی صفائی کا موازنہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تو بہت گندہ ملک ہے اور یہاں کوئی صفائی کا احتمام نہیں ہے عیسائی ملکوں کے اندر بڑی ترقی ہے اور بڑا صفائی کا احتمام ہے میرے بھائیو حقیقتا تو یہ تعلیمات اسلام کی تھی اور اسلام سے ان لوگوں نے یہ چیزیں لی خصوص کے مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے صاف سترے رہتے تھے اور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی مسواق کا مسلمانوں کو اس لیے حکم دیا کہ آدمی کا موں بھی صاف رہتا ہے اور نہانے کا اور پھر جمعے کے دن خوشبو لگانے کا صاف سترے بہترین کپڑے پہننے کا اس لیے حکم دیا کہ اسلام ایک طہارت کا دین ہے صاف سترہ دین ہے جس کے عقائد بھی بڑے صاف سترے اور پاکیزہ ہیں اور جس کی عبادات بھی آمال بھی اگر انسان پوری اسلام کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے تو اس جیسا صاف سترہ اور پاکیزہ آدمی کوئی نہیں ہوتا اس لیے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی ترفرجو کرتے ہیں اور پیار ہے اللہ حضور جلال کو ان لوگوں سے المتطہرین جو پاک اور صاف رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا اللہ تعالی نے قبا والوں کی قرآن میں تعریف کی کہ یہ جو قبا والے ہیں یہ صاف سترے رہتے ہیں طہارت کو پسند کرتے ہیں اللہ کو بھی ان سے پیار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے پوچھا کہ آپ کے کس فیل کی وجہ سے کس صفت کی وجہ سے اللہ نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر تو اہل قبا کہنے لگے کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اگرچہ آدمی ڈھیلے استعمال کر لے تو پھر بھی طہارت تو ہو جاتی ہے لیکن جتنی مکمل طہارت اور صفائی پانی استعمال کرنے سے ہوتی ہے مٹی یا ڈھیلے استعمال کرنے سے نہیں ہوتی تو قبا والے کہنے لگے کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ تم اس تنجے کے اندر صفائی میں پانی استعمال کرتے ہو اور اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اللہ حضور جلال نے تمہاری تعریف قرآن مجید کے اندر کی ہے تو بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اپنے فرامین کے اندر بہت سی احادیث کے اندر اور بہت سی سنتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل بتلائے ہیں ان میں سے میں چند کا اس خطبے میں ذکر کرتا ہوں آپ بھائی غور سے سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی برطن میں کتا موں ڈال دیتا ہے کوئی چیز ہے برطن کے اندر اور کتے نے موں ڈال دیا ہے تو اس کو پا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ سات دفعہ برطن کو دھولو آپ انگلینڈ کی سڑکیں تو ساف ستری دیکھیں گے لیکن جو طہارت اور صفائی اسلام نے مسلمانوں کو بتائی ہے آپ ان لوگوں کے پاس نہیں دیکھ سکتے وہ تو کتوں کے ساتھ پھٹتے ہیں اور کتوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور کتوں کے ساتھ رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ اگر کسی برطن کے اندر کتا موں ڈال دیتا ہے تو اس کو پا کرنے کا یہ طریقہ ہے اَنْ يَقْسِ لَهُ سَبَا مَرَاتٍ کہ سات دفعہ اس برطن کو جب تک نہ دھویں گے وہ پاک نہیں ہوگا اور ایک دفعہ مٹی بھی لگائیں ایک دفعہ مٹی لگائیں لیکن اگر کسی برطن میں یا کھانے والی چیز میں بلی موں ڈال دیتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز نجس نہیں ہوتی وہ ناپاک نہیں ہوتی آپ نے بلی کے بارہ میں بتلایا اِنَّهَا عَلَيْسَتْ بِنَاجَسِنْ کہ یہ ناپاک نہیں ہے اس کا جھوٹھا ناپاک نہیں ہوتا اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ یہ ان جانوروں میں اور ان چیزوں میں سے ہے جو بار بار آپ کے گھروں میں آتی ہے اور آپ اس سے اپنی چیزیں محفوظ نہیں رکھ سکتے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے اور اس کا جھوٹھا بھی ناپاک نہیں ہے اگر کسی کھانے اور پینے والی چیز میں مکھی گر جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارہ میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے بھائیو آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر غور سے دیکھی جائیں تو واقعاً آپ کی یہ صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہ آپ پوری دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے مجسمہ رحمت ہیں آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نا ان کی بھی تعلیم دی ہے مسلمانوں بلکہ کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کو بعد مشرقین نے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غصے میں نہیں آئے بلکہ کہنے لگے ہاں یہ تو حقیقت ہے اجل یہ صحیح بات حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ قضاء حاجت پہ کیسے بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے کیسے صفائی کرنی ہے کس طرف موں کرنا ہے آپ فرماتے ہیں انما آنا انما آنا لکم بمنزلت الوالد کہ لوگوں میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں انما آنا لکم بمنزلت الواحد اعلیمکم کل شئین میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں جس طرح باپ اپنی اولاد کا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے بڑا مہربان ہوتا ہے اور اولاد کو ہر نقصان والی چیز سے بچاتا ہے اچھی بات کی تلقین کرتا ہے میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سمجھدار والد کیا کرتے ہیں ان کو لباس پہنڈنا بھی سکھاتے ہیں اٹھنا بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں بولنا بھی سکھاتے ہیں چلنا بھی سکھاتے ہیں ہر چیز اس کے فیدے کی ان کو سکھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے باپ کی طرح تو میں ہر چیز سکھاتا ہوں اور یہ چیزیں جو آپ نے اپنی شفقت اور اپنی رحمت اور امت کے ساتھ مہربانی کے انداز میں جو سکھائی ہیں افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں فَلْيَغْمِسُوا اس کو ڈبو دو سُمَّلْيَنْزِحُوا پھر اس کو باہر پھینک دو فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحِهِ دَاعًا اس کے ایک پر میں بیماری ہے وَفِي الْآخَرِ شِفَاعًا اور دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس بیماری کا علاج ہے اور آپ نے ایک اور بڑی عظیم بات بتائی وہ حقیقت اور وہ علم وہ معرفت جو آج کل سینکڑوں سال کی ریسرچ کے بعد لوگوں کو جن چیزوں کا اب پتہ چل رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر لبارٹلیوں کے اور بغیر موجودہ سائنس کی ترقی کے اللہ حضور جلال کی وحی کے ساتھ وہ باتیں بتا دیں کہ جب تک سورج اور شاند کی گردش ہے کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اللَّذِي فِيهِ الدَّا کہ تم غور سے دیکھ لو مکھی جب پانی میں یا کسی پینے والی چیز میں گرتی ہے نا تو وہ نیچے اپنا کون سا پر نیچے کرتی ہے اور ڈبوتی ہے اور کون سا پر وہ اوپر رکھتی ہے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اللَّذِي فِيهِ الدَّا جس پر میں بیماری ہوتی ہے نا وہ مکھی نیچے ڈبوتی ہے اور جس میں اللہ نے اس زہر کا علاج رکھا ہے اس کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہے اس لیے تم کیا کرو فَلْ يَغْمِسْ ہو اس کو پانی کے اندر یا پینے والی چیز میں ڈبو دو تاکہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے اور اس کو پھینک دو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ویسے یہ ہمارے کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈاکٹر کوئی سائنس دان کوئی بات کہہ دے تو ہمیں پھر یقین آتا ہے لیکن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے اس کی ایک واضح سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی بزرگ کو ڈاکٹر کہہ دے نا کہ بھئی آپ نے پریزی کھانا کھانا ہے اور ایک چپاتی ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا آپ نے مرچے نہیں کھانی آپ کو نقصان ہوگا تو وہ اپنی صحت بچانے کے لیے اس پریز پر عمل کرتا ہے لیکن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے اصول بتلا ہے ایسے اصول کہ اگر ان کے اوپر چلا جائے تو آدمی کے لیے بیماری کا آنا یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ حسب اپنے بے حسب ابن آدم اللو قیماتون یو قیمنا سلبہو کہ ابن آدم کو چند لقمیں کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدہ رکھیں اور اگر ضرور ابن آدم زیادہ کھانا چاہتا ہے فَسُولُسٌ لِلْتَعَامِ وَسُولُسٌ لِلْشَرَابِ وَسُولُسٌ لِلْنَّفَس کہ وہ تین حصے اپنے پیٹ کے کرے ایک حصہ کھانا کھالے ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھے یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھے اگر ایک مسلمان لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس پہ عمل پیراہ ہو جائے اس کی بیماری کم ہو جائے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلان چیز کھائیں فلان نہ کھائیں نقصان دے ہے اس کے کہنے پہ ہم عمل کر لیتے ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ یقین کی بات ہے تو ہمارا تو پہلے ہی ایمان اور یقین ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتلا دیا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفاہ ہے یہ حق بھائیو اسی طرح طہارت کے مسائل میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وضاحت کی اور بڑی حساس اور سمجھنے والی چیزیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے پشاپ سے یا آدمی کے پشاپ سے بہت زیادہ بچنا چاہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر عذاب القبر من البول اکثر عذاب قبر یہ پشاپ کی وجہ سے اور جس آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا آپ قبرستان سے گدرے دو قبروں میں دو آدمیوں کو سخت عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک کی وجہ اور سبب یہ تھا لا يستن ذہو من بولہی کہ اپنے پشاپ سے وہ بستا نہیں تھا اس لئے آدمی کو اپنا جسم اور کپڑے اپنے پشاپ سے پاک اور صاف رکھنے چاہیں اگر بچہ ہے دودھ پیتا ہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پشاپ کے بارے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کیا رخصت دی ہے یقسلوا من بول الجاریتی ویرشوا من بول الغلام اصل میں یہ جو مسائل میں بتلا رہا ہوں یہ میرے ان بھائیوں اور بزرگوں کے لئے ہیں اور ان ماں اور بہنوں کے لئے ہیں جو مسلمان ہیں اور جن کو نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے جو نمازی ہیں مسلمان ہیں نمازی ہیں ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے اب ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقسلوا من بول الجاریتی ویرشوا من بول الغلام کہ اگر بچی کا پشاپ لگ جائے کپڑے پہ جسم پہ تو پھر اس کو دھویا جائے اس کو دھونا ضروری ہے لیکن اگر بچہ ہے چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے ابھی تو اس کے بارے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقسلوا اگر چھینٹے ہی مار لیے جائیں پانی کے تو وہ بھی کافی ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور مہربان تھے امہ قیس کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تو آپ بچوں سے نفرت نہیں کرتے آپ نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لی اس نے پشاپ کر دی وہ بڑی پریشان ہوئی وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا بنا سولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچے نے پشاپ کر دی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان پانی لاؤ آپ نے چلو بھرا اور پانی کے چھینٹے اس جگہ پہ مارے جہاں اس بچے نے پشاپ کیا تھا فَنَازَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ چھینٹے ہی مارے تھے دھویا نہیں تھا یہ رخصت ہے اسلام کے اندر بچوں سے پیار ہر آدمی کرتا ہے اور کرنا چاہیے بچوں کو اٹھائیں لیکن نمازی آدمی کو چاہیے کہ اگر بچی پشاپ کر دیتی ہے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو تو اس کو دھویں اور اگر بچہ ہے وہ پشاپ کر دیتا ہے اور دودھ پیتا ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے اسی طرح اسلام نے ایک بہت بڑی رخصت دی کہ جو زمیدار لوگ ہیں گھروں میں انہوں نے بینسے رکھی ہیں بکرییں رکھی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے گائے اور بینس کے گوبر اور پشاپ سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایک نمازی آدمی ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اب اگر یہ ارڈر آ جاتا کہ اونٹوں کا پشاپ اور بینسوں اور بکریوں کا گائے کا پشاپ اور گوبر بھی اسی طرح پلید اور نجس ہے جس طرح انسان کا ہے تو یہ امت کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت آ جاتی اور ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا مشکل ہو جاتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کرتے ہوئے یہ فرق کر دیا کہ جن چیزوں کا گوست کھایا جاتا ہے وہ چیزیں حلال ہیں اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے بینس ہے اگر کپڑوں اور جسم کو ان کا گوبر لگ جاتا ہے یا پشاپ لگ جاتا ہے تو وہ پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں رسول اکرم اللہ علیہ وسلم خود بھی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے رہے اور آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت بھی دے دی کہ سلو فی مرابد الغنم کے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو ویسے آدمی اپنے آپ کو جتنا بھی پاک اور صاف رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے لیکن کسی شخص کو یہ بہانہ نہیں مل سکتا کہ میرے کپڑے پاک رہتے ہی نہیں میں میں نے بینسے اور گائے رکھی ہوئی ہے بکری رکھی ہے میرے کپڑے تو پاک نہیں رہتے ہیں نماز کیسے پڑھوں یہ عذر اسلام نے ختم کر دیا کہ اس کا بشاپ اور گوبر پاک ہے رسول اکرم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ نے حکم بھی دیا کہ اس کی اجازت بھی دے دی اس لیے کسی آدمی کے ہاں یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیسے نماز پروں میرے کپڑے پاک اور صاف نہیں رہ سکتے ہیں رسول اکرم نے جن برطنوں کو استعمال کرنے آپ استعمال کر سکتے ہیں سوائے دو طرح کے برطنوں دو طرح کے برطن ایسے ہیں جن میں کھانا اور پینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا آپ نے فرمایا لا تشربو فی آنیت ذہب والفضت ولا تاکلو فی صحافہ فینہا لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ کے لوگوں سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھایا پیا نہ کرو ان کی پلیٹوں میں نہ کھایا کرو یہ کافروں کے لئے دنیا میں ہے تمہیں اللہ حضور جلال جنت میں دیں گے جنت میں یہ خوش قسمت جنتیوں کو جو برطن ملیں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اللہ دی یشربو فی انا الفضت نام یجرجرو فی بطن ہی نار جہنم کہ جو شخص چاندی کے برطن میں پانی پیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے انما یجرجرو فی بطن ہی نار جہنم وہ ایک ایک گھونٹ کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کھانے اور پینے کے اندر چاندی اور سونے کے برطن استعمال نہ کریں میرے بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت جو طریقے بتلائے ہیں اللہ اکبا افسوس ہے کہ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی اور جب آدمی باتوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے تو پھر جن باتوں کو چھوٹا سمجھتا ہے ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی باتوں کو بھی چھوڑ دیتا قضاء حاجت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا اور پھر آگے بتلایا یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی تہارت کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبل القبل کہ قبلے کی طرف قضاء حاجت کے وقت نہ موں کرو اور نہ پیٹھ کرو بِغَائِتِن اَوْ بِبَوْلَن قضاء حاجت ہو یا پشاب کرنا ہو دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف نہ موں کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ نے فرمایا ولیکن شرقو اور غربو مشرقہ اور مغرب کی طرف موں کر لو یا پیٹھ کر لو وہاں مدینہ میں جن بھائیوں نے وہاں کا قبلہ دیکھا ہے وہاں سے اگر قبلے کی طرف موں کرے نا تو پھر مشرقہ اور مغرب دائیں بائیں آتا ہے یعنی جس طرح ہمارا شمال جنوب ہے نا اس طرح مدینہ طیبہ کے اندر مشرق مغرب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمال یا جنوب کی طرف موں کرو قبلے کی طرف موں نہ کرو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں ہم شام کے علاقے میں گئے وہاں ہم نے لیٹلینیں دیکھیں کہ قبلے کی طرف موں کر کے بنی ہوئی تھی نن حارفو انہا و نستغفر اللہ ہم پھر قبلے کی طرف موں کر کے نہیں بیٹھتے تھے ہم اپنے چہرے دوسری طرف بدل لیتے تھے اور اللہ حضور جلال سے استغفار کرتے تھے بھائیو جب آپ مکان کا نقشہ بنائیں اور اس میں جو لیٹلین کے نقشے ہیں ان کو اسے حساب سے بنائیں کہ قبلے کی طرف نہ موں ہو اور نہ پیٹھ ہو یہ سب سے پہلا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا حکم آپ کا یہ ہے کہ راستے میں قضاء حاجت نہ بیٹھیں تیسرا حکم یہ ہے کہ سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں جہاں مسافر بیٹھ سکتے ہیں سائے کے اندر آپ قضاء حاجت نہ بیٹھیں اور تیسرا حکم یہ ہے کہ پانی کی جگہ پہ جہاں گھاٹ ہیں لوگ آ کر پانی لیتے ہیں جانور لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے ایسی جگہوں پہ بھی آپ قضاء حاجت نہ بیٹھیں آپ نے بڑا سخت آرڈر جاری کیا اور فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں انسان کو ملعون بنا دیتی ہیں بھائیو آپ ذرا اندازہ لگائیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر سڑکوں کی بڑی صفائی ہے کاش کہ مسلمان اگر اپنے پیغمبر کی تعلیم پہ عمل کرتے تو مسلمان رڑکیں سب سے زیادہ صاف اور ستری ہونی چاہیئے تھے آپ نے فرما کہ تم دو ایسی چیزوں سے بچو کہ جن کی وجہ سے تم ملعون بنتے ہو تمہارے اوپر لانت آتی ہے صحابہ کرام نے پوچھا وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے آدمی ملعون بنتا ہے آپ نے فرما کہ جو لوگوں کے راستے میں جہاں لوگوں نے چلنا ہوتا ہے وہاں قضائے حاجت بیٹھتا ہے یا سائے کی جگہ میں قضائے حاجت بیٹھتا ہے یہ چیزیں لانت کا باعث کیسے بنتی ہیں جب آدمی گزرتا ہے اور آدمی دیکھے کہ راستے میں گندگی پڑی ہے تو اس کی زبان سے پھر کیا نکلتا ہے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا آدمی راستے سے گزرے جب گندگی پڑی ہو تو آدمی کے موں سے پھر بددعائیں نکلتی ہیں کہ یہ کیسا بے وکوف ہے کیسا ملعون شخص ہے کیسا بدبخت ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے راستے کو اس نے گندہ کر دیا ہے بھائیو اگر اس حکم کے سبب اور علت کا علم ہو تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ راستے میں جہاں لوگ چلتے ہیں وہاں تھوکیں بھی نہ وہاں گندگی نہ ڈالیں وہاں کورا کرکٹ نہ پھینکیں گندگی نہ ڈالیں کیونکہ جب آدمی وہاں سے گزرے گا اور وہ ایسی چیز دیکھے جس سے اس کو کراہت آتی ہے تو اس کی زبان سے بددعائیں نکلیں گی تو گزرنے والوں کی راستے سے گزرنے والوں کی بددعائیں لینا یہ انسان کے لیے انتہائی بدبختی کی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنہ ابی دعوت کی روایت میں تیسرا یہ حکم دیا کہ جو لانت کا باعث بنتی ہے ایسی جگہ الموارد جو پانی کے گھاٹ ہیں جہاں لوگ مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگ گزرتے ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں جس جگہ کی لوگوں کو ضرورت ہے وہاں گندگی نہ پھیلائی جائے ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ جُمَائِنِ کہ راستے کے اندر گندگی پھیلانے والے پہ اللہ کی بھی لانت ہے اللہ کے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور تمام لوگوں کی لانت ہے بھائیو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اس جگہ پہ پشاب کرے جہاں اس نے نہانا ہے غسل خانے کے اندر غسل خانے میں آپ نے پشاب کرنے سے منع کیا ہے کیسی طہارت سکھائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکامات کے اندر کہ جس جگہ پہ آپ نے نہانا ہے اسی جگہ پہ پشاب نہ کرو کیوں کسی نے راوی سے پوچھات وہ کہنے لگے فَإِنَّهَامَةَ الْوِسْوَاسِ مِنْحُو اس لیے کہ اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ چھینٹہ رہ گیا ہوگا اور جب پانی پڑا ہے تو وہ چھینٹے میرے اوپر پڑ گئے ہوں گے اور یہ شک اور وسوسہ یہ ایمان کے منافع ہے ایمان یقین کا نام ہے ایمان کٹین اور وسوسہ پڑ جائے تو آدمی کو نماز میں وزہ نہیں آتا عبادت کے اندر انسان کو وہ لطف نہیں آتا جو یقین اور ایمان کے ہوتے ہوئے آتا ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے کی جگہ پہ پشاب کرنے سے منع کیا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ صفائی کے لیے استعمال نہ کرو دائیں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے ہیں نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں صفائی کریں اور نہ ہی دائیں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائیں دونوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں دائیں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے بایاں ہاتھ اور کھانے اور پینے کے لیے کوئی چیز پکڑنے کے لیے لینے اور دینے کے لیے اس کے لیے اللہ حضر جلال نے دائیں ہاتھ کو پیدا کیا اور آدمی کی صفائی کی ضروریات پورا کرنے کیلئے اللہ حضور جلال نے بائیں ہاتھ پیدا کر دی اور افسوس ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کئی دیکھنے میں بڑے سمجھدار اور پڑے لکھے حضرات اگر بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوں اور کہہ دیں کہ بھائی آپ دائیں ہاتھ سے پیئیں کہتے ہیں جی ان میں فرق کیا ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں فرق کی سمجھ آتی ہے کہ نیت آپ کو دونوں ہاتھوں میں پتہ نہیں فرق کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی چلو اگر نہیں آتی تو بائیں ہاتھ سے اس تنجا کیوں نہیں کر لیتے یہ پھر تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے بائیں ہاتھ سے اس تنجا کیوں نہیں کر لیتے اور اگر اور طریقے سے بھی سمجھ نہیں آتی تو اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو تو ہمیں فرق سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے والا وہ شیطانی کام کر رہا شیطانی کام کر رہا ہے اور بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تعلیم دی فرمایا کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن جگہوں پہ شیطان ہوتے ہیں کہ یہ لیٹرینے اور گندی جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں شیطان ہوتے ہیں تو تم ان سے بچنے کے لیے ان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اور کہیں وہ یہ اکیلے بیٹھے ہوئے اور علیدہ بیٹھے ہوئے آدمی کو غلط حرکات کے اوپر نہ لگا دے آدمی جب اکیلہ ہوتا ہے نا تو پھر شیطان اس کو غلط حرکتوں کے اوپر بھی لگا دیتا ہے اور ایسی ایسی حرکتوں کی عادت ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے جوانوں کی جوانییں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں ایسی غلط حرکتیں ڈالتا ہے شیطان جب آدمی اکیلہ اور علیدہ بیٹھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو یہ پڑا کرو اللہم اینی اعوذو بکا من الخبوص والخواس کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں شیطان کے وسوسے اور اس کے حملوں سے اپنی طاقت اور قوت سے نہیں باش سکتا اللہم اینی اعوذو بکا اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں تو مجھے شیطان کی حرکتوں سے خبیص جن اور خبینینینیوں کی حرکتوں سے تو مجھے محفوظ فرما اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ سطر ما بین عورات بنی آدم و بین الجن آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کو کوئی انسان بھی نہ دیکھے اس لیے وہ چھپ کر بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے اس کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے جن بھی نہ دیکھے شیطان بھی نہ دیکھے آدمی کو اپنا سطر اس طرح محفوظ کرنا چاہیے کہ نہ اس کو جن اور شیطان دیکھ سکیں اور نہ ہی انسان دیکھ سکیں آپ انسانوں سے اوجل تو ہو سکتے ہیں تو جن اور شیطانوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کیا طریقہ ہے اس کا آپ نے فرمایا کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے اور بیٹھے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے درمیان جنوں اور شیطانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے دیوار بن جائے اَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کہلے جب وہ بسم اللہ کہلے گا لیٹرین میں جاتے ہوئے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہلے گا تو یہ ایک دیوار بن جائے گی سطر یہ ایک پردہ بن جائے گا اس کے درمیان اور شیطانوں کے درمیان اس لیے بھائیو یہ آپ دعائیں بھی یاد کر لیں یہ آرڈر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب جائیں لیٹرین میں باتھروم میں جانے سے پہلے آپ پڑھ لیں بسم اللہ اور اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائف اللہم انی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائف اور جب وہاں سے فارغ ہو جائیں فارغ ہو کر باہر نکلیں تو پھر آپ کیا پڑھیں گے غفرانہ کا بھائیو آدمی غفرانہ کا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش مانگتا ہے کیوں آپ ذرا غور فرمائیں وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا اس کو آرام سے حضم ہو جاتا ہے اس کا نظام حضم بہت درست ہے اور وقت کے اوپر وہ لیٹرین میں جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا حسان ہے اور آدمی اس حسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے یہ ایک اللہ کا بہت بڑا حسان ہے آدمی اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا چونکہ آدمی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا آدمی مقصر ہے آدمی گناہگار ہے تو پھر اس کو کہنا چاہیے غفرانکہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میں اس تیری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں غفرانک کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے میرے بھائیو طہارت کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ آپ بھائی یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ حضور جلال نے ایک بالک مرد کے لئے نہانے کو فرض قرار دیا اِن کن تم جنوبا فتحارو کہکا کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو فتحارو اپنے جسم کو پاک اور صاف کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ عملا اور پریکٹیکل کر کے اپنے صحابہ کو بتلا کے امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں اور ہماری بڑی ہی قابل قدر مائیں ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے شاگردوں کے لئے امت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت اور صفائی والا طریقہ بتلاتی ہیں اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور بھائیو وہ طریقہ یہ ہے اس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے ہر بالک کو ضرورت ہے اور وہ آدمی کے اوپر فرض ہے اس کے جسم کو پاک اور صاف کرنے کے لئے وہ اس طرح ہے کہ آدمی پہلے تو اپنے جسم کو دیکھ لے اگر کسی جگہ پہ غلازت لگی ہے تو اس کو دھولے اور پھر اپنے ہاتھوں کو سابن سے یا مٹی سے دھولے اور پھر وضو کرے مکمل وضو کرے سوائے پاؤں دھونے کے سوائے پاؤں دھونے کے پاؤں رہنے دے اور باقی مکمل وضو کرے جب وضو کر لے تو پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے پانی لے اور اپنے سر کی دائیں طرف ڈال لے اور اچھی طرح ملے پھر پانی لے اور بائیں طرف ڈال لے تیسری دفعہ پانی لے اور اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر سارے سر کو اچھی طرح جڑوں تک تر کر لے اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ٹوٹی چھوڑ کر نہ ہا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے سر کا دائیں حصہ نیچے کریں پھر بائیں حصہ نیچے کریں اور پھر اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر اچھی طرح سر کو گیلہ کر لیں پھر اس کے بعد اپنی دائیں طرف آپ پہلے پانی کو بہائیں دائیں طرف اور پھر بائیں طرف آپ سارے جسم کے اوپر پانی کو بہا دیں کہ جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو پاؤں کو علیدہ جگہ پہ جا کر دھولیں اس طریقے سے غزو بھی ہو گیا اور یہ غسل بھی ہو گیا جس سے آپ پاک اور ساف ہو گئے اگر آدمی سمجھتا ہے کہ نہاتے ہوئے غزو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پہ لگ گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ غزو کریں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ غزو کرنا پڑے گا یہ طریقہ ہے آدمی کا اپنے آپ کو پاک اور ساف کرنے افسوس ہے کہ یہ وہ مسائل جو ہر آدمی کے اوپر فرض تھے جن کو سیکھنا یہ ہر شخص کا ذمہ داری تھی لیکن افسوس کہ ہم ان چیزوں کی طرف پلکل توجہ نہیں دیتے اور شاید کوئی اپنی شرم کی وجہ سے اور شاید کوئی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے جسم کو اس طرح پاک اور صاف نہ کر سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا تھا آپ سے تو خواتین بھی آتی آپ امت کے باپ بھی تھے معلم بھی تھے مربی بھی تھے آپ امت کو سکھانے والے بھی تھے خواتین آتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر طہارت کے مسائل پوچھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی آپ کو کہہ دیتی ہیں کہ ان اللہ لا يستحی من الحق کہ اللہ حضور جلال حق سے شرماتے نہیں اللہ تعالی حق کو بیان کرتے ہیں اس لیے دین سیکھنے میں حیاء کو اور شرم کو مانے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ حیاء کے منافع نہیں ہے کہ آدمی دین کے مسائل پوچھے ایک خاتون آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ مہواری کے بعد میں غسل کیسے کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ روئی کو خوشبو لگائیں کسطوری لگائیں اور جن جن جگہوں پہ نشانات ہیں وہاں آپ سب سے پہلے خوشبو لگائیں آپ نے لفظ یہ بولا کہ اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو وہ بار بار پوچھتی ہے آپ نے فرحہ سبحان اللہ آپ نے تاجب کیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون کو پیشے کھینس لیا اور کہنے لگی آؤ میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ حکمت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ذو الجلال کی ان کے لیے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دینا بھائیو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے جیسے کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے دشمنوں نے اس کو اعتراض بنا لیا ہے کہ آپ نے زیادہ شادی ہیں کیوں کی اس لیے زیادہ شادی ہیں کی ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ حضور جلال کا پورے کا پورا دین امت محمد کو پہنچ جائے اور کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے کوئی چیز اوجل نہ رہ جائے بلکہ جن چیزوں کو انسان شرم کی وجہ سے وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وجہ سے امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے بھائیو یہ وضو اور غسل کا فرض غسل اور غسل جنابت کا طریقہ تھا اگر کوئی شخص بیمار ہے بیمار ہے یا اس کو پانی نے ملا ہے اب اس نے وضو کرنا تھا پانی نے ملا یا اس نے غسل جنابت نہ تھا اس کو پانی نے ملا اور یا پانی تو ملا ہے آج کل پانی کی قلت نہیں وہ بیمار ہے تو کیا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ چونکہ وہ بیمار ہے غسل نہیں کر سکتا تو نماز چھوڑ دے یا وہ بیمار ہے غسل نہیں کر سکتا تو نماز چھوڑ دے اسلام یہ اجازت نہیں دیتا اگر غسل نہیں کر سکتا پانی کے ساتھ اور تیمم غسل نہیں کر سکتا بیمار ہونے کی وجہ سے تو اسلام اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں آپ پاک اور صاف ہو جائیں تیمم کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید الطیب و ذوء المسلم وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَا عَشَرَ سِنِينَ کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضوح پانی ہے اگرچہ دس سال اس کو پانی نہ ملے وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضًا اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو پانی نہیں ملا اور تم پانی سے غسل نہیں کر سکتے ہو فَتَيَمَّ مُوسَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی کا قصد کرو اس سے تیمم کر لیں نماز محب نہیں ہے نماز جب تک ہوش ہے عقل ہے سمجھ ہے اور دماغ کام کر رہا ہے کوئی بہانہ نماز کو چھوڑنے کا اللہ حضور جلال نے رکھا ہی نہیں جنگ ہو رہی سامنے دشمن کی فوج ہے ادھر مسلمانوں کی فوج ہے لڑ رہی ہے جنگ ہو رہی نماز نہیں چھوڑ سکتے نماز نہیں چھوڑ سکتے مجھے افسوس ہے کہ کئی نمازی بھائی ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں ہم پاک نہیں رہتے ہیں اللہ کے بندے بیماری کی حالت میں تو آپ کو اور زیادہ سختی سے نمازیں پڑھنی چاہیئے تھیں زیادہ حتی نمازیں پڑھنی چاہیئے بیماری ایک وارنگ ہوتی ہے نا بیماری یہ ایک وارنگ ہوتی ہے یہ موت کی خبر ہوتی ہے کہ شاید اسی بیماری کے اندر ہی تجھے موت آ جائے پہلے نمازی اور جب اس کو بیماری آئی چار پائی پہ پڑھ گیا ہسپتال چلا گیا تو نماز چھوڑ دی کیا جی میں وضو نہیں کر سکتا کپڑے نہیں پاک رہتے بستر نہیں پاک رہتا یہ نہیں رہتا یہ سب شیطانی ہیلے ہیں وسوسے ہیں آپ اگر پانی سے نہ غسل کر سکیں نہ وضو کر سکیں تیمم کر لیں تیمم کر لیں اور تیمم کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے تیمم کا طریقہ بڑا آسان ہے اور سے دیکھ لیں اور سن لیں دین کے اندر عقل اور قیاس نہیں چلتا بھئی صحیح بات ہے نا دین کے اندر اپنی رائے نہیں چلتی اپنی عقل اور قیاس نہیں چلتی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرعی لکان اسفل الخفی اولا بالمسیح من اعلی اگر دین کے اندر اپنی رائے چل سکتی ہوتی تو پھر جراپوں پہ یا موزوں یہ موزوں کے نیچے مسا کرنا اوپر سے زیادہ بہتر ہوتا اور بھائیو ویسے اگر آپ عقل دڑھائیں اپنی تو آدمی اگر جنبی ہو جائے اور بیمار ہو جائے تو پھر اس نے نماز پڑھنی ہو یا اس کو پانی نہ ملے تو سارے جسم کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا کہ سارے جسم پہ مٹی ملیں سارے جسم پہ مٹی لگا ہیں حضرت عمار بن یاسر نے ایسے کر لیا وہ ایک سفر میں تھے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہ ملا نماز کا وقت تھا انہوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں فَتَمَرَّقْتُ فِي سَعِيدِكَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّا کہ جس طرح گدہ مٹی میں لیٹتا ہے یا جس طرح کوئی جانور مٹی میں لیٹتا ہے میں اس طرح لیٹا مٹی کے اندر سارے جسم کو مٹی لگائی اور میں نے نماز پڑھ لی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ سے پوچھا کہ نماز کے وقت میں میں نے تو اپنے سارے جسم پہ مٹی لگا کر پھر نماز پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اِنَّمَا يَكْفِقَ کہ امار اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی دین میں رائے اور کیاس نہیں چلتا دین کی بنیاد اللہ کی وحی کے اوپر ہے قرآن اور سنت کے اوپر ہے نہ کسی امام کی رائے چلتی ہے نہ کسی صحابی کی رائے چلتی ہے نہ کسی فقی اور مستحد کی رائے چلتی ہے دین صرف اور صرف قرآن اور سنت کا نام ہے آپ نے فرمایا امار یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ ایسے کرتے پھر آپ نے ان کو کر کے دکھایا فرمایا آپ ایسے کرتے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور پھر جھاڑ لیے پھر ان کو جھاڑ لیا پھونک مار دی اور کہا مار ایسے کرنا تھا پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر پھر بائیں ہاتھ کے اوپر اور پھر چہرے کے اوپر پھر لینا یہ تیمم ہو گیا غزو کے لیے بھی یہی تیمم اور غسل کے لیے بھی یہی تیمم کتنا آسان طریقہ ہے پاک ہو گیا انما یرید اللہ ان یتحرکم اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے تمہیں پاک کر دے یہ طریقہ ہے تیمم کا اللہ حضور جلال مجھے بھی اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے آمین و آخ رضا و آنہ الحمدللہ رب رہا سب بھائیوں کا مجھے موسیقی